سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں تارا سنا کادی کوکپ پاروکی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں کرونا سے مزید چار اموات کے بعد کل اموات چھ ہزار چار سو چوبیس ہو گئی جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار آٹھ سو چھاسی ہے سانیہا بلدیا فیکٹری کیس میں رحمان بھولا اور زبیر چریہ کو سزائے موت کا حکم عدالت نے رہنوہ ایمکیم رعوف صدیقی کو بری کر دیا پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کے کلینیکر ٹرائل کے تیسر مہرلے کا آگاس معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں ویکسین کا ٹرائل صحت کے نظام میں بہتری کے لیے بھی اہم ہے نواز شریف کو حکومت نے باہر بھیجا واپس لانا اسی کی ذمہ داری ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا تھا وفاقی حکومت کا بڑا رد عمل سامنے آگیا وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں ملدشمنوں سے مل رہا ہے کے الیکٹرک نے شدید گرمی کے موسم میں بھی شہر کے متعدد علاقوں میں تین سے بارہ گھنٹے کی اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چار مریض انتقال کر گئے انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سامواد کی تعداد چھ ہزار چار سو چوبیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چار مریض انتقال کر گئے انسی او سی کا کہنا ہے ملک بھر میں کرونا سے امواد کی تعداد چھ ہزار چار سو چوبیس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کیسز اور امواد کی تعداد میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں پانچ سو بیاسی کرونا کیسز سامنے آئیں جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں چار مریضوں نے دم توڑا انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے کل امواد چھ ہزار چار سو چوبیس ہو گئی ہیں جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار آٹھ سو چیاسی ہے اب تک دو لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو انسٹھ کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران کرونا کے چھتیس ہزار ایک سو پچپنٹ ٹیسٹ کیے گئے اب تک مجموعی طور پر بتیس لاکھ تیس ہزار چار سو بہتر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے دو سو نوے مریض سہتیاب ہوئے ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد سات ہزار تین سو تین ہیں پانسو ستر کرونا کیسز تشویشناک یا سنجیدہ نویت کے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس میں رحمان بھولا اور زبیر چریہ کو سزائے موت سنا دی تفصیلات اس رپورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سمات ہوئی جس میں رحمان بھولا زبیر چریہ رعو صدیقی کی سمیت دگر ملزم پیش ہوئے عدالت نے کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رحمان بھولا اور زبیر چریہ کو سزائے موت جبکہ رہنوہ ایمکیم رعو صدیقی کو بری کر دیا انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ 17 ستمبر کو سنایا جانا تھا تہام عدالت نے فیصلہ سنایا بغیر سامات 22 ستمبر تک موقع کر دی تھی سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس میں عدالت نے روامات 2 ستمبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جبکہ فروری 2017 میں ایمکیم رہنوہ رعو صدیقی رحمان بھولا زبیر چریہ اور دگر پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی کیس میں ملزمان کے خلاف چار سو اینی شاہید ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے واضح رہے کہ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ فیکٹری آتش زدی کیس میں 260 افراد جل کر جان بھاگ ہو گئے تھے جبکہ فیکٹری مالکہ نے آتش زدی کا ذمہ دار ایمکیم کو قرار دیا تھا خیلن شروع دن سے مجھے معلوم تھا کہ اس مقدمے میں تو رضا کرانا تو میں خود شامل ہوا تھا اور آج فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کا احسان و بڑا کرم کے اس نے بائزت بری کیا ہے عدالت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم اپنے اب تک تو یہ بات کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی بڑی کامیابی وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے مہرلے کا آغاز ہو گیا پہلے دو مہرلوں کے ٹرائل چین میں کیے گئے تفصیلات اس رپورٹ میں معاوی نے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کا ٹرائل شروع ہو گیا ویکسین کے ٹرائل پر اپنی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں ویکسین کا ٹرائل صحت کے نظام میں بہتری کے لیے بھی اہم ہے ایگزیکٹیف ڈائریکٹر این آئی ایچ میجر جنرل آمیر اکرام کا کہنا تھا ویکسین کا کلینیکل ٹرائل چین کے تعاون سے شروع کیا گیا ویکسین کا دوسرے محلے میں پانسو آٹھ افراد پر ٹرائل کیا گیا تیسرے محلے میں آٹھ سے دس ہزار افراد پر ویکسین کا ٹرائل ہو گا یہ ویکسین چین میں فوج اور پولیس کے لیے منظور ہو چکی ہے ادھر وفاقی وزیر اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کوویٹ نائنٹین ویکسین کی تیسرے محلے کا ازمائشی آغاس ہو گیا ویکسین ایک چینی کمپری نے تیار کی ہے ازمائشی محلے میں سات ممالک کے چالیس ہزار افراد شریک ہوں گے جس میں سے آٹھ سے دس ہزار پاکستانی ہوں گے ٹیس کے ابتدائی نتائج چار سے چھہ ماں میں متوقع ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دی ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور اب اس کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف کی حاضری یقینی بنائیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق کی سبرائی میں دو رکنی بینچ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا خلاف اپیل پر سمات کی ایڈیشنر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے ڈاک کے ذریعے وارنٹس نواز شریف کی رہائش کا بھیجے برطانیہ کے کومن ویلت آفس کو بھی وارنٹ گرفتاری کے بارے میں بتایا گیا ہمارا ہائی کمیشن برطانیہ کی وزارت خارجہ کے ذریعے کورٹ میں جائے گا اگر عدالت حکم دے گی تو نواز شریف کی حوالگی کی کاروائی کریں گے جسٹس موسن اکتر کیانی نے ایڈیشنر اٹرنی جنرل پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہیں گے سے کیا مراد ہے کیا وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں انہیں واپس لانا کیا وفاقی حکومت نہیں نواز شریف کا نام ای سی آل سے نہیں نکالا آج جو ہم یہاں رکے کھڑے ہیں یہ وفاقی حکومت کی وجہ سے ہے بیس ہزار صفحت اپیل کے پڑے ہیں جن پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہاں ملزم کی حاضری ہی نہیں ہو پا رہی کہ آگے بڑھیں ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف سزایافتہ ہیں ان کی حاضری آپ نے یقینی بنانی ہے وفاقی حکومت نے نواز شریف کو بیرون مل جانے کی اجازت دی یہ وفاقی حکومت کے پارٹ پر بڑھا لیپس ہے ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلوں پر سمات کل تک ملتوئی کرتے ہوئے نواز شریف کو موصول کرائے گئے وارنٹ کی اصل دستاویزات طلب کر لی عدالت نے دفتر خارجہ سے رپورٹ طلب کی کہ کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے وارنٹ کی تعمیر کب تک ہوگی وفاقی حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا بیانیاں ملک دشمنوں سے مل رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا بیانیاں ملک دشمنوں سے مل رہا ہے وفاقی وزراء شبلی فراز، اسد عمر، شاہ محمود اور فواد چودری نے اپوزیشن کی اے پی سی اور نواز شریف کی لندن سے تقریر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی رد عمل پیش کیا وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم کے حکم پر اپوزیشن رہنماؤں کے خطاب کو ٹی وی پر نشر ہونے سے نہ روکا گیا مولانا فضل رحمان کی تقریر بھی اے پی سی کی میزبان پیپلز پارٹی کی جانب سے روکی گئی اپوزیشن نے دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن کو دھانلی زیادہ الیکشن قرار دینے کی کوشش کی تو کیا نواز شریف جو تین بار وزیر اعظم منتخب ہوئے وہ الیکشن ٹھیک تھے ان کو صاف شفاف الیکشن کی عادت نہیں اس لیے وہ سیخ پا ہیں نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھانلی زیادہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہیں جو فیکٹس این فگرز ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں خاص طور پر ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ تین مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے کم از کم تین دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت اور فوج نے فاتح کراچی اور بلوچستان میں آمن قائم کیا اغوانستان میں بھی آمن کی امید نظر آ رہی ہے دشمنوں کو پتا ہے پاکستان ان مشکلات سے نکل گیا تو پاکستان کو روکنا مشکل ہو جائے گا یہ کامیابیاں اس لیے حاصل ہو رہی ہیں فوج اور سیول لیڈرشپ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے مل کر کام کر رہے ہیں کامیابی تھی وزیر اعظم کی بلکل واضح ایک موقف تھا اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن سے لے کے یونائنٹ نیشنز جنرل اسیمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کے الیکٹرک نے نیپرا کی عوامی سماعت کے بعد شہریوں کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کال لیکٹرک نے نیپرا کی عوامی سماعت کے بعد شہریوں کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا کال لیکٹرک نے شدید گرمی کے موسم میں بھی شہر کے متعدد علاقوں میں تین سے بارہ گھنٹے کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ناظمباد، نورت ناظمباد، ایف بی ایریا، لیاری، صدر، اول سٹی ایریا میں چھے سے نو گھنٹے بجلی غائب پی ای سی ایچ ایس، گلشن اقبال، گلستان جوہر اس کیم 33 میں تین سے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جبکہ کورنگی، گڑاب، اورنگی، سرجانی، ملیر، لانڈی، لیاقت آباد، نیوکراچی، بلدیا، کیماری سب سے زیادہ متاثر ہیں ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ایس ایس جی سی کی جانب سے گیس پریشر میں مسلسل کمی کے باعث پیداواری صلحیت متاثر ہوئی گیس پریشر میں کمی کے باعث چند علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں تاتو لائیا گیس پریشر کی بہالی کے ساتھ صورتحال بہتر ہو جائے گی اور اس حوالے سے کہ الیکٹرک اور ایس ایس جی سی انتظامیاں مسلسل رابطے میں ہیں